مول نیوز فساد برپا کیا گیا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وزیر آزم شہباز شریف کی پریس کانفرنس کہا دوہزار چودہ سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی تصور نہیں تھا پی ٹی آئے نے پرتشدد اعتجاج کی بنیاد رکھی اسلام آباد میں ہونے والے واقعات کی مضمت کرتے ہیں آج کے بعد ان فسادیوں کو پاکستان کے دشمنوں کو مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے اسلام آباد میں فساد برپا کیا گیا تھا وہ الحمدللہ کل رات بہت احسن طریقے سے ہمارے تمام law enforcing agencies نے مل کر خاتمہ کیا جو کہ پاکستان کی ترقی رخوشحالی کے ایک پرمنٹ دشمن بن چکے ہیں دوہزار چودہ پہلا وہ بدکسبت سال ہے جب یہ ایک انتہائی ختمناک روش فسادیوں نے جو فساد اور یہاں پر جو تباہی کی دوہزار چودہ سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مباباد میں احتجاج کی وجہ سے کاروبار بند تھا احتجاج سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا گزشتہ روز فسادیوں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ نیچے چلی گئی ایک ہی دن سٹاک مارکیٹ نے غوطہ کھایا اور چار ہزار پوائنٹ نیچے گئی فسادیوں کو ملکی ترقی حضم نہیں ہو رہی وزیر آزم نے کہا سرمایہ کاری وہاں جاتی ہے دہا امن و سکون ہو ایسی او کانفرنس کے دوران بھی احتجاج کی کال دی گئی تھی یہاں پر کئی دن سے کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا پاکستان بھر میں عمومی طور پر اس کا جو معیشت کو نقصان وہ آپ کے سامنے ہے سٹاک ایکچینج ہے وہ آج سے چند دن پہلے نینانوے ہزار سے اوپر چلا گیا تھا کل ایک دن میں یہ ان فسادیوں کے وجہ سے سٹاک ایکچینج نے غوطہ کھایا اور تقریباً چار ہزار پوائنٹ سلوش کیے انویسمنٹ وہاں جاتی ہے جہاں امن سکون ہو ایسی او کی میٹنگ ہوئی شہنگائی کانفرنس کی یہاں پر اسلام آباد میں پھر ان فسادیوں نے دوبارہ فساد میں جانے کا پورا پروگرام رشاہ ہے یہاں پر ہمارے پاس دو راستے ہیں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو کس آپشن کو اپنیانا ہے بیرہ ونس کے صدر تشریف لائے اور وہ خود آگے بڑھ کی کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم یہ ایم او یوز کو چھوڑیں ایگریمنٹس کریں اسی مہینے ہمارا ایک وفت جائے گا ڈیسمبر میں وہاں پر فائنل وہاں پر حتمی شکل دیں گے وزیراعظم نے کابینہ سے خطاب کیا اور وہ آپ نے دیکھا آگے بڑھتے ہیں بتائیں کہ محسن نکوی کیا کہتے ہیں بھگوڑوں کی جانب سے ہلاکتوں کا دعویٰ بے بنیاد ہے اللہ کا شکر ہے شرنگیزی کی سازش سازش بوری طرح سے ناکام ہو گئی رینجرز کے افسران اور جوانوں نے بہادری کے ساتھ مظاہرین کو پسپا کیا اسلام آباد میں وزیراعظم داخلہ محسن نکوی نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ صحافی وہاں خود موجود تھے اگر کوئی گولی چلتی تو ساری دنیا میں شور مچ جاتا آپ چلے گئے ہیں عزت کے ساتھ چلے گئے ہیں وہ بہتر ہے نہیں پہ کوئی زخمی تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوئے ہوں گے پتھر لگا ہوگا ہمارے پولیس والے بھی تو آنسو گیس چلا رہے تھے وہ بھی چلا رہے تھے ایک لیدہ بات ہے کہ انہوں نے کتنی عام سکر سلائی ہم آپ کو وہ سارا ڈیٹا بھی سارا شیئر کریں گے آپ لوگ وہاں موجود تھے آپ مجھے بتا دیں کہ کس پولیس والے کے پاس گن تھی کوئی ایک پولیس والے کے پاس مجھے گن بتا دیں اس کے بعد انہوں نے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اگر گولی چل رہی ہوتی تو انہوں نے گولی کی کیا انہوں نے تو اس کو پورے دنیا میں چلا دینا تھا کہ انہوں نے گولی چلا دیئے اطلاعات عطا تار نے علی امین گنڈا پور کو سب سے بڑا بھگوڑا قرار دے دیا بولے میرا مشورہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اب کے بعد پگ نہ پہنے اگر بھاگنا ہی بھاگنا ہی تھا تو اس نامباد آئے ہی کیوں تھے ایسے سیاسی تحریکیں نہیں چلتی ہیں بوشہ بی بی اور علی امین گرفتاری کے ڈر سے بھاگے آپ لوگ اور آپ کا نظریہ ناکام ہو چکا علی امین گنڈا پور کو آج کے بعد پگ نہیں پہننی چاہیے اور علی امین گنڈا پور جو بھگوڑا دوسری طرح بھاگا ہے ڈی چوک سے اپنے ورکروں کو چھوڑ کے تو سیاسی تحریکیں ایسے نہیں چلتی اور بوشہ بی بی اس نیت سے آئی تھی کہ خون بہانہ آپ بھاگے ہیں پھر دوڑیں لگی ہیں لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے بغیر ثبوت کے بغیر دلیل کے ایک سوشل میڈیا کا پروپاگینڈا شروع کر دینا اور یہ جھوٹ بولنا کہ جی لاشیں گری ہیں لوگ مرے ہیں تمام تو صورتحال پر آپ نے حکومت کو موقف تو جانا بتائیں گے کہ آپوزیشن سے مولانا فضل امان کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے حالات آٹھ فروری کے الیکشن کی وجہ سے ہیں اتنے بندوں بس کے باوجود ڈی چوک کیسے پہنچ گئے کیا انہیں آنے دیا گیا کیا یہ کوئی خون ریزی کیلئے راستہ دیا گیا سربرا جی ایو آئی فے مولانا فضل رحمان نے سوالات اٹھا دیئے الیکشن آئین کے تحت ہوں عوام کی راہ حقیقی راہ سامنے آئے اتنے بڑے انتظامات کے باوجود پھر یہ ڈی چوک پہنچے کیسے ان کو راستہ دیا گیا یا کیا اسی وہ کوئے کیلئے ان کو راستہ دیا گیا تاکہ اس طرح کسے ایک خون ریزی ہو کوئی مذاکرات ہو کوئی بات چیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں لیکن زبردستی یہ کہنا کہ وہ کہیں کہ ہم تو ہر قیمت پر جیل میں رکھیں گے آپ کہیں کہ ہم ہر قیمت پر نکالیں گے تو اس کا نتیجہ سوائے انار کی کچھ نہیں ہوگا ہم سب ایک قوم ہیں ایک ملک ہیں اور یہ سارے معاملات اتفاق رہ سے ہونی چاہیے خیبر پرستان خان میں صورتحال ہے یعنی مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہاں پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں بلوشستان کے صورتحال یہی ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے ایشا کہا انتشاری سیاست ملک کے لیے نقصان دے ہے پارٹی تو انصاف فرہم کرنے کے لیے بنائے گئی تھی عوام اور اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے نہیں تحریک انصاف کے بانی لکن بانی لکن اکبر ایس بابر پھٹ پڑے بول نیوز سے گفتگو میں کہا انتشاری سیاست ملک دشمنی ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ کسی کی امام پر ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے نقصان دے ہے اور یہ اداروں کے لیے نقصان دے ہے کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے لانا اور اداروں کو کمزور کرنا ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے انتشار کی سیاست ہے یہ ملک دشمنی ہے اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے پہنچ رہا ہے اور یہ جو سازش ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے اس میں کسی کا علیکار نہیں بننا چاہیے پی ٹی آئی کے اندر سے خود آوازیں آنے لگی ہے کہاں ہیں بیرسٹر گوہر کہاں ہیں سلمان اکرم راجہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے لیکن قیادت کا پلان ہی نظر نہیں آتا تحریک انصاف کے سینئر رہنما اپنی ہی قیادت پر برس پڑے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ علی امین گنڈاپور کو قربانی کا بکرہ بنایا کیا ہے بانی نے سنگ جانی جانے کا کہا بوشا بی بی نہیں مانے بوشا بی بی کو فیصلہ سازی میں نہیں آنا چاہیے تھا لیڈرشپ پر مجھے بڑا افسوس ہے کہ کوئی لیڈر سوائے علی امین گنڈاپور عمر ایوب اور ایک دو اور علی ازغر اور ست کیسر کے علاو مجھے کوئی نظر نہیں آئے یہ بڑے بڑے عوضے والے لوگ کہاں تھے بیرسٹر گوہر کہاں تھا سلمان اکرم راجہ کہاں تھا ایک طرف اتنا بڑا کافلہ ہم لے کر آئیں لیکن کوئی پلان نظر نہیں آئے اس کو بھی قربانی کا بکرہ بنائے گا سنگ جانی کے اوپر راضی ہو گئے تھے حکومت بھی راضی تھی کہ سنگ جانی پہ ہم جگہ مل سکتی ہے ہم وہاں دھرنا دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بوشا بی بی نہیں مانی کہ پارٹی بوشا بی بی چلائی گی یا جو لیڈرشپ یہ چلائیں گے اقیدار حکومت میں زندگی معبول کی طرف شروع ہو گئی ہے کنٹینر ہٹا کر راستے کھول دیے گئے سردی میں لوگوں نے کھانے پینے کے لیے مارکیٹس کا رخ کر لیا ہے مزید جانے کے ہمارے دمائید ہے ملک سعید آوان سے ملک سعید آوان بتائی گا مجموعی طور پر اس وقت شہر اقتدار کی صورت حال کیا ہے چار رکومت اسلامباد بند رہنے کے بعد آپ زندگی معمول کی طرف لوٹنا شروع ہو گئی ہے آج رستے کھولنے کی وجہ سے لوگوں نے آج اسلامباد کا رخ کیا اور جو لوگ شہر سے باہر تھے وہ بھی واپس آرے کنٹینر سارے ہٹائے چاہا چکے راستے سارے صاف ہو چکے بلیو ایریا کی بات کریں ڈیچ اوک کی بات کریں یا کسی اور علاقے کی تمام علاقے کھل چکے ہیں مارکیٹیں ہیں اپنے معمول کے کام پر آ چکی ہیں اور لوگوں نے دوبارہ مارکیٹوں کا رخ کرنا شروع کر دیا آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اسلامباد کی ایک مارکیٹ میں کھڑے ہیں جہاں پر لوگوں کی گہمہ گہمی ہے لوگ کھانا کھانے کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں اور وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں پہلے جیسی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے کل سے سکول بھی کھل جائیں گے اور آج تقریباً دوادر سارے کھل چکے ہیں اور لوگ اسلامباد میں واپس آ چکے ہیں گہمہ گہمی دوبارہ شروع ہو چکی ہے اسلامباد میں سردی کا موسم ہے اور لوگوں نے ہوتلوں کا بھی رخ کر لیا ہے اور مختلف قسم کے اسلامباد کی صورتحال کے حوالے سے ملک سعید آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بات کر لے تھے ایٹی سی عدالت میں چلنے والے کیس کے حوالے سے نو مئی کے آٹھ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں اس عدادے دہشتگردی عدارت لاہور عدارت لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے فاریکین کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا نو مئی کے آٹھ مقدمات تھے جس پر آج ہی فیصلہ محفوظ کیا گیا آج زمانت کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھی جن کے اوپر فیصلے محفوظ ہوئے آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا آج ہی سنا دیا گیا آٹھ مقدمات تھے بانی پی ٹی آئی کی زمانت کے لیے عدالت فاریکین کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا نو مائی کے آٹھ مقدمات بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد نو مائی کے آٹھ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں ان سے دادے دہشتگردی عدالت لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جج منصر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے فریقہ ان کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا سپیشل پروسیکیوٹر راو عبدالجبار نے عدالت میں دلائل دیئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام مقدمات حساس تنصیبات پر حملے سے متعلق ہیں ملزم کے اشارے پر دو سو حساس تنصیبات پر حملے ہوئے ان واقعات میں ملزم کا مرکزی کردار ہے تمام واقعات میں رینجرز اور پولس اہلکار شہید ہوئے وقوا کے وقت ملزم جیل میں نہیں تھا لہٰذا زمانت کی درخواستیں مسترد کی جائیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل بریستر سلمان سفدن نے بھی دلائل مکمل کر لیے سلمان سفدن نے عدالت کو بتایا کہ مقدمات کے چلان ابھی تک پیش نہیں کیے گئے سازش ہوئی یا نہیں ہوئی تمام معاملات دیکھنا ٹرائل کوڈ کا اختیار ہے حریق انصاف کی اسلام آباد پر یلغار بشربی بی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ تردول میں مقدمہ درج مقدمے میں تین سو نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے حکیم خان، سردار نمان، رفیہ آفیدی، رفان کاکہ سمیر دیگر بھی مقدمے میں نامزد مطن مقدمے کے مطابق ملزمان ڈنڈے، اہنی روارٹ، پتھر، غلیلے اور کنچوں سے مسلح تھے بانی پی ٹی آئی اور بشربی بی نے بزریا سوشل میڈیا پیغام بھیجا ہے کہ آج بی چوک پہنچنا ہے ملزمان نے پولیس پر حملہ کیا اور انٹی رائٹ کٹس چھین لی تحریک انصاف کی اسلام آباد پر یہ انغار کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں بوشہ بی بی اور بانی پیٹے کے خلاف تھانہ ترور میں مقدمہ درج کر لیا گیا پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق کل بلوچستان اسمبلی میں قرارداد قرارداد پیش کی جائے گی قرارداد مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی کے عراقین نے جمع کر آئی ہے مطن میں کہا گیا ہے کہ نو مئی کے بعد تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر وفاق پر حملہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق کل بلوچستان اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی یہ قرارداد مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی کے عراقین نے جمع کر آئی مطن میں کہا گیا نو مئی کے بعد تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر وفاق پر حملہ کیا بات کر لیتے ہیں خصوصی مہمانوں کی روانگی کے حوالے سے بلروز کے صدر پاکستان کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم یا شہباز شریف اور نائی وزیر اعظم اسحاق دار نے موزز مہمان کو چکلالہ ایبے سے الودا کیا بلروز کے صدر کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان توانائی انفرائسٹرکچر، ٹیلی کمیونکیشن، منوفیکچرنگ، مادنیات، آئی سی ٹی اور زراد سمیت مختلف اقتصادی شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معایدے ہوئے قدر نون لیگ نواز شریف کی جانب سے بلروز کے صدر کے اعزاز میں مریم زہرانہ دیا گیا شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمرا گرم چوشی سے الیکزینڈر لیوکا شنکو کا استقبال کیا بلروز کے صدر نے ماضی کی خوشگوار یادوں کا تبادلہ کیا قائدین نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمرا بیلروز کے صدر کو الویدہ کیا کراچی میں چین کے قیام کی پچھترون سالگرہ کے موقع پر خصوصی تقریب ہوئی خطاب میں کراچی میں تائنا چینی کانسل جنرل مسٹر یونگ یونگ کا کہنا تھا کہ سی پیک کا منصوبہ پاک چین تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جائے گا ایک اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان اور زمبابی کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے کل بولوائیو میں کھیلا جائے گا سیریز ایک ایک سے برابر ہو چکی ہے فاس بولر احمد دانیال اور شاہ نواز دہانی انجری کے باعث آخری میٹ سے باہر ہو گئے ہیں اباس آفریدی اور جہاداد خان کو سکوارڈ میں شامل کر لیا کیا ہے پاکستان میں چیمپینز ٹروفی کا انقاد عزلی دشمن بھارت نے شروع کیا فساد آئی سی سی نے بچھالی مہروں سے مزین بسا پوری طرح سے تیار چھوڑنے کو پاکستان کا ساتھ دعو پر لگا دی جنٹلمن گیم کی ساکھ بھارتی دھونس جبر پر کرلی بند آنکھ جمعے کو ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں شریک بورڈ ارکان سمیت چودہ ارکین بورڈ کاسٹ کر سکیں گے بھارتی کرکٹ بورڈ آئی سی سی کو پہلے ہی شیشے میں اتار چکا میٹنگ کے شرکہ کو پیسے کی چمک کا شکار بنانے میں بھی اس کو زیادہ دقت نہیں ہوگی یہ پہلی بار ہوگا کہ ایون کے میزوان سے محض ایک ٹیم کے شرکت نہ کرنے پر ٹورنمنٹ کو کہیں اور منتقل کیا گیا ہو ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے بلدیا ازمہ کراچی کی امارت سولر سسٹم پر منتقل ہو گئی ہے امارت کی چھت پر لگائی گئی دو سو انسک پلیٹ سے یومیا ساڑھے چھ سو سا سو یونٹ بجلی پیدا ہوگی کفیل احمد کی رپورٹ ایم سی پر مالی بوچ کم کرنے کے لیے خوش آئند اقدام بلدیا ازمہ کراچی کی امارت کو سولر سسٹم پر منتقل کر دیا گیا میر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ اضافی بجلی کے الیکٹرک کو فروخت کی جا سکے گی کڈنی ہل پارک میں سولر پینل کی تنصیب مکمل کی جا چکی شہر کے چار اسپتالوں کو سولر پر شفٹ کر رہے ہیں جنوری تک یہ عمل مکمل کر دیا جائے گا تاگٹ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر شہر میں ہم یہ کام کر سکے ہمارا تاگٹ یہ ہے کہ اپنی مارکٹس کو بھی اس پر کنورڈ کریں ہم اپنے اسپتالوں کو بھی کنورڈ کریں اپنی سٹریٹ لائٹس کو بھی کنورڈ کریں تو ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے وہی اختیارات ہیں وہی وسائل ہیں لیکن ویجن یہ ہے کہ کام ہونا چاہے اور انشاءاللہ یہ کام ہوتا وہاں لوگوں کو الحمدللہ نظر آئے میر کراچی کا کہنا تھا کہ شہر میں بارشوں کے باعث دباہ حال سڑکوں کی دو ارب روپے لاغت سے تعمیر و مرمت کر رہے ہیں اپ ڈیٹڈ رہنے کے لئے وزٹ کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے